مزاکرات کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی مزاکرات ناکامی کی صورت میں کیا کچھ کرنا ہے وہ جو حکمت عملیاں ہیں سٹرائٹیجیز ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں ابھی مزاکرات کا فائنل راؤنڈ باقی ہے جو دو مئی کو منگل کو پرسو کے روز ہونے جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے مزاکرات کی ناکامی کی صورت میں سڑکوں پر آنے کا اندیا دیا ہے فواہ چودری نے اپنی ایک ٹویٹ میں سیاسی مخالفین پر یہ واضح کر دیا ہے کہ مزاکرات کی ناکامی کی صورت میں عوام ایک بڑی تحریک کے لیے تیار رہے جس کا نکتہ اروج ایک لانگ مارچ ہوگا کل ہمارے پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ مزاکرات کی ناکامی کی صورت میں وہ اسی دن عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اسی دن سپریم کورٹ جائیں گے کیا کہاں ناظرین پہلے دن سے ہی مزاکرات کو لے کر حکومت اور پی ٹی آئی دونوں اپنے اپنے موقع پر ڈٹے نظر آ رہے ہیں دونوں طرف سے لچک نہ دکھانے کی وجہ سے مزاکرات سے پوزیٹیو ریزلٹ نکلنے کے جو امکانات ہیں یہ کم ہوتے جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ مزاکرات کے فائنل راؤنڈ کا دن مزاکراتی ٹیموں کے لیے ایک مشکل دن ہوگا کیونکہ عمران خان پورے ملک میں اکٹھے الیکشنز کے لیے چودہ مئی سے پہلے سملیاں تحلیل کروانا چاہتے ہیں لیکن اتحادی حکومت پی ٹی آئی کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے موڈ میں لگ نہیں رہی ہے پی ٹی آئی پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ منگل کو مزاکرات کا آخری روز ہوگا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا جہاں پھر مزاکرات کی ناکامی پر تحریک انصاف کا رد عمل نظر آ رہا ہے وہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے رد عمل کو بھی ظاہر ہے پھر وہ بھی نہیں کوئی روک سکتا دوسری طرف حکومت اتحاد بھی ملک بھر میں بیعک وقت انتخابات کے مطالبے سے پیچھ ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت اسمبلیوں کی تحلیل سے پہلے وفاقی بجٹ پیش کرنے کی شرط کیوں رکھ رہی ہے جس پر ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت اپنی ایک ایک سالہ جو ناکس کارگردگی ہے اس کے دا کو دھونا جاتی ہے بجٹ میں عوام کو ایک بھرپور ریلیف دینے کے جو اعلانات کیے جائیں گے اس کے بعد الیکشن میں جائے جائے گا اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا یعنی یہاں بھی ریاست کو نہیں صرف سیاست کو بچانے کا سوچا جا رہا ہے کیا دونوں طرف سے لچک نہ دکھانے کی وجہ سے ایک بار پھر ملکی سیاست کو ڈیڈ لاک لگ جائے گا اگر سیاسی جماعتیں مسائل کا حل نہیں نکالتی تو کیا پنجاب میں چودہ مائی کوئی الیکشن ہونے کو کوئی روک سکتا ہے اگر مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو سپریم کورٹ کیا کرے گی کیا سپریم کورٹ حکوم ادولی پر حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے اسی پر ہمیں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں مسلم لگ نون کے سینر آنما وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا رانہ صاحب سب کی نظریں لگی ہی ہیں منگل کے روز جو مذاکراتی ٹیمیں ہیں تحریک انصاف کی ٹیم اتحادی حکومت کی ٹیم کہ ان کا جو مذاکرات ہوں گے وہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ تحریک انصاف تو منگل کا جو روز ہے مذاکرات کا اس کو آخری دن سمجھ رہی ہے شاہ صاحب نے بھی کل میرے پروگرام میں کہا کہ اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو میں تو اسی دن جو ہے وہ سپریم کورٹ چلا جاؤں گا تو پھر آپ کو بھی پھر تو توہینی عدالت بھی لگے گی الیکشنز کی طرف بھی جانا پڑے گا ان سارے کونسیکوینس سے آپ لوگ آگاں ہیں شاہ صاحب پہلے تو پہلے آپ نے بات کی اپنے انٹرو میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بڑے سیریس ہیں جو ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں ہماری جو ٹیم ہے وہ اس نے معاوی پر پور طریقے سے ان کو بتایا ہے کہ اصل ایشو کیا ہے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہم ایک تو ہمارا سٹارس جو ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہو اس کے پیچھے کوئی سیاسی نہیں اس پر کے پیچھے سسٹم بھی بات کرتے ہیں کیونکہ جو کانسٹیوشن میں ارینجمنٹ ہے الیکشنوں کی وہ اس طرح ہو گیا ہے رونگلی یا رائیٹلی کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو پاکستان میں تو بہی آئین کے مطابق ہے یہ ارینجمنٹ ہے کانسٹیوشن میں صاف شاہ فالیکشن ہو نگران حکومتے ہو اور نائنٹی ڈیز کی بھی اس میں ایک باہر لکھی ہوئی ہے چیز کہ نائنٹی ڈیز میں وہ اگر کبھل اس وقت ہو جائے ہیں ڈیزول جو ہوئی ہیں دو سابنا اسمبلیاں تاریخ انصاف نے جتنے بھی کام کی ہیں آج تک وہ ساری بدنیشتی سے انتشار کے لیے اور ایک پاکستان میں حالات جو ہیں ان کو غیر مستقل کرنے کے لیے سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں چاہے ان کے ستیفیں ہوں چاہے یہ ڈیزولیشن ہو یہ ساری اسی کی کڑیاں ہیں تو ابھی جو بات آگی کہ الیکشن ان کی خواہش کے مطابق کو وہ تو ہو نہیں سکتا ہمارے جو دو اسمبلیاں ہیں اور نیشت اسمبلی کی وہ وہ کیم ہیں وہ پہلے کیوں ٹوٹیں مجھے بتائیں آج دوزار دو کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ پانچ سال اسمبلیوں نے ٹائم پورا کیا ہے تو یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ روایت بنی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے لیکن ایک صرف تو ایک ہی دن میں اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں عمران خان نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہمیں ایک دن الیکشنز نہیں چاہتے وہ جس دن سے اسمبلیوں سے باہر نکلے ہیں آدم اعتماد کے بعد انہوں نے ایک ہی بات کی جب انہوں نے ڈیزائن دیا انہوں نے کہا ہم پورے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشنز جاتے ہیں لیکن جب آپ لوگ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز کی طرف نہیں آئے حکومت چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی اکانومی کا بھی بیڑا غرق ہو گیا برا حال ہو گیا اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑا سپریم کورٹ نے ڈیٹس دیں پہلے اپریل کی پھر اب چودہ مائی کی اب چودہ مائی کو تو ایک ساتھ الیکشنز نہیں ہو سکتے لیکن پھر جب سپریم کورٹ اب چودہ مائی کا آرڈر دے چکی ہے اس پر تو آپ لوگوں کو عمل درامت کرنا پڑے گا اگر عمل درامت نہیں کریں گے پھر گھر جانا پڑے گا الیکشنز بھی لڑنے پڑیں گے گھر بھی جانا پڑے گا نہیں دیکھیں عمران خان جو کہتا ہے ایک دن الیکشن ہو تو پھر ایک دن پہ آ جائے نا تو کیامت تو نہیں آ رہی مجھے بتائیں کہ کیا کے پی کے کی ساملی نہیں ڈیڈالو ہوئی اس پہ سپریم کورٹ کے کیوں سائلنٹ ہے اس پہ ان کو نظر نہیں آتا کہ نائنٹی ڈیز کا شرط پوری نہیں ہو رہی کیا پنجاب کے الیکشن ابھی نائنٹی ڈیز میں ہو رہے ہیں وہ تو کراس کار کی اگر سپریم کورٹ اپنے حکم نام میں وائلیشن کرے کانسیٹیوشن کی تو وہ جائز ہے اگر الیکشن کمیشن کہے میں نہیں کرا سکتا تو یہ کہتے ہیں کہ انہیں جائز ہے یہ باتیں سپریم کورٹ نے اگر آرڈر کیا ہے تو مرہوزی علاق بے دیکھنے چاہیے اب سپریم کورٹ جانے اس کا آرڈر جانے اور ایمپلیمنٹ کریں ایمپلیمنٹ آپ نے تو نہیں کرنا ایمپلیمنٹ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن میں ستاب شفاق الیکشن بھی کرانے ہیں اس کیورٹی چاہیے اس کو پیسے چاہیے اور وہ پارلیمنٹ کیم ہوگی تو تب ہی ہوگا نمبر ٹو بجٹ بہت ضروری ہے وہ بجٹ آنے ہے اور اسی کے ذریعے بیکن جانی ہے آئی ایم ایف کو اسرہ جلائی میں تو آ جاتی ہے آپ لوگ بجٹ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ الیکشن سے پہلے بجٹ آپ لوگ اس لئے کیا دینا چاہتے ہیں کہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا سا میٹھا میٹھا سا بجٹ دے دیا جائے ظاہر ہے بجٹ الیکشن ہوں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو ظاہر ہے ختم ہو جائے گا اور جو بھی اس کے کونسیکونسیز ہوں وہ آنے والی حکومت بھکتے گی نہیں میری بات سن لیں آوکہ میں نے بات سن لی تھی پہلے بھی آپ نے یہ فکریں بولے تھے اپنے انٹرو میں بات یہ ہے کہ کیوں نہ بجٹ دیں مجھے بتائیں کہ جب ہم بارہ گرس یا تیرہ گرس تاکہ گورنمنٹ کی میاد ہے اسمبلی کی تو بجٹ دیں گے ہم یہ کیا بات ہوئی کہ اس لئے دینا چاہتے ہیں اب باقی دوسری برہ رہے گی بات آپ کی وہی میں نے بات سنی کہ ریاست کی بجائے سیاست آپ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو اس کا گاندھ اٹھایا امران خان کا صرف ریاست کے لیے کہ آپ ڈیفال میں جا رہے ہیں ڈیفال سے ہم نکل آئے ہیں انشاءاللہ دو دن مینوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہم نے پہلے بھی ریلیف دیا ہے جتنا دے ساکتے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ دیں گے ڈیفال سے کیا نکلے ہیں رانا صاحب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ابھی پروگرام کو فائنل سٹیجز تک لے کر جانی رہا ہے سعودی عرب نے بھی پیسے دے دیئے یو ای نے بھی پیسے دے دیئے ان کی گیرنٹیز کام آنی رہی ہیں ڈالر دیکھ لیں ٹرپل سنچری کی طرف جا رہا ہے تین سو تک ڈالر پہنچنے والا ہے مہنگائی چھالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے اب گرمی آ رہی ہیں اب ایک لوڈ شیڈنگ کا بھی لوگوں کو بھگتنا پڑے گا پھر بل بھی لوگوں کو زیادہ زیادہ دینے پڑیں گے تو ڈیفال ہم کس کو کہتے ہیں آپ کے پاس ڈالرز اتنے ہیں نہیں ڈالرز آپ بھار جانے نہیں دے رہے ہیں مطلب کے اور ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں بتا دیتا ہوں پہلے دیا آپ کو بتاؤں کہ آپ جو بات کہتی ہیں ٹھیک آپ کو کرنا چاہیے کریٹیکل چیزیں کو دیکھتے ہیں لیکن دوزہ اٹھانہ یا سترہ میں ایک خوشحال پاکستان ایک ترکی کارتا ہوا پاکستان دیا تھا یہ ازنار کا ہے لیکن اس وقت ہی بات تھی ایک سو پانچ کا ڈالر تھا ریزرورز ہمارے تری سرپ ڈالر تھے اور جو اٹھارہ اٹھارہ گھٹے لوڈ شیڈنگ تھی زیرو پہ لے کے آئے یہ نواز شریف کا یا شماز شریف کے کمال تھا نون کا لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کس نے یہ ساری سیچویشن پیدا کی ہے ڈیفالٹ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی پیمنٹ ایسی بتائیں جو ٹائم پہ نہیں ہوئی کوئی ایک پیمنٹ چاہے ایک ڈالر کی تھی چاہے بلین ڈالر کی تھی ٹائم پہ پیمنٹس ہو رہی ہیں پیچھلے دنوں میں دیکھا پیچھلے ہفتے ہمارے پہلی دفعہ کراس کی ہے ٹھن بلین سے تو فیر انشیٹ ڈالر پہ لے کے جائیں گے یہ بہت بڑی اچھیویشن میں باقی رہے مہنگائی مہنگائی تو اس پالیسیز کی بجا سے جو اس نے کیا یا انٹرنیشنلی معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آج ڈالر اس نے کتنے بھی دیا تھا اس نے ہمیں دو سو دیکھیں آپ کی پارٹی کے اپنے لوگوں کو یہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں کل شاید خاکان عباسی نے بھی یہ بات کی کہ آٹے کی جو تقسیم ہے بیس عرب روپیہ اس میں چوری ہوا ہے مطلب کہ وہ شاید خاکان عباسی کا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے ہے نہ وہ تحریک انصاف کے ہیں نہ ایم کیو ایم کے ہیں نون لیگ سے ان کا تعلق ہے نا حکومت کس کی ہے آپ لوگوں کی حکومت ہے اگر بیس عرب روپیہ چوری ہوا ہے اس آٹے کی تقسیم میں جس کی لائنوں میں لگ لگ کے پتہ نہیں کتنے لوگ بچارے مر گئے اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ انہیں روٹی لے کے جانا تھا اپنے گھر بچوں کے لیے تو وہ بیس عرب کون لے گیا کون اپنے ساتھ لے گیا کس نے عظم کر لیے میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے بلکل جہاں لیول پہ کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا بیس عرب لیکن اس کا مطلب پروگرام لوگوں کو غریبوں کو کچھ نہ دیں غریب بکے مار جائیں آج میں سمجھتا ہوں جو غریب ہیں اس سطح پہ جو غربت ہے جن کو آٹا نہیں میرے رہا تھا وہ خوش ہیں ان کو تین دن دوڑے مفت بلکل دیا ہے یہ ایک اسٹری ہے پاکستان میں پہلی دوہ پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ آٹا مفت تقسیم کیا گیا ہے اور جس طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے یہ مزاق تھا جس طریقے سے سارا سارا دن لوگ لائنوں میں لگے رہتے تھے ہر مہینے لوگوں کے گھروں میں بل بھیجتے ہیں ہر مہینے لوگوں کے گھروں میں بل بھیجتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے گھر بل نہ گیا آٹا نہیں پہن سکتا لوگوں کے گھروں میں عزت سے فیلڈ میں میں رہتا ہوں علکے میں میں رہتا ہوں اور شہد خقان تو کبھی علکے میں گیا ہی نہیں لیکن شہد خقان سے میرا میرا دوست ہے بھائی ہے پارٹی کا بند ہے کلیر ایڈڈ ہونا چاہیے پارٹی میں نہیں کچھ اور کمنٹ کرنا چاہتا کہ ایشو کیا ہے ان آپ جو مشتہکار اس کا ایشو ہے ان کو پارٹی کے اندر لئے ضعور کر رہے ہیں اگر وہ پارٹی میں چلنا چاہتے ہیں میں سومیتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ بیس عرب چوری ہو گئے ہیں اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ لی کہ جو ہی ہے لیکن تو شاید کا کان اب اسی پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں کیا میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی بات بھی نہیں کر رہے وہ یہ جو شاید کا کان کا آپ نے مسئلہ بیچ میں لے آئے ہیں لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں دیکھیں ہم چاہتے ہیں یہ مذاکرات کامیاب ہو اور ہم ٹھیک ہے اگر ان کی انہا کا مسئلہ ہے تو تیرہ اگرس کی وجہ بار اگرس کو ختم کر دیکھیں سملی لیکن میرا خیال ہے میری پارٹی کا خیال ہے کہ ہر صورت یہ کمپلیٹ کرنی چاہیے اور ہر صورت ہم نے کسی بھی صورت چودہ مائی کو اپنے الیکشن نہیں کرانے اور ہر صورت ہم سپریم کورٹ کی جو حکم ادولی کریں گے ہم توہین عدالت بھی برداشت کریں گے ہم شہباز شریف کا گھر جانا بھی برداشت کریں گے میری بات سن لے نا شادیہ الیکشن کمیشنر نے تو کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا یہ آج کہ انہوں نے اپنے سارے پروگرام روک دیا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو ان کو الیکشن ہو سکے اور عمران خان سیریس ہے آخرات میں آج اس کا بیان پڑھا ہے کہ چودہ مائی کو ڈیزول کریں دازہ کریں یار تیرا دماغ دیک ہے وہ صورت میں کہا رہے ہیں انہوں نے اس صورت میں کہا ہے کہ اگر آپ واقعی ایک ہی دن پورے ملک میں الیکشن چاہتے ہیں تو آپ ساملیاں ڈیزول کر دیں نہیں عمران خان سے پوچھے تیری اکل اہم کانا تیرے پولیسی آج کہتا ہے ساملیاں بال کر دیں یہ بھی پروپوزل آئی ہے مزاقرات میں کہ پھر سبائی ساملیاں بال کر دیں نکلتا بھی ہے نگران حکومت کی کیا حیثیت رہ گئی آپ مجھے بتائیں نوے دن سے زیادہ آئینی طور پر نگران حکومت کی حیثیت کیا ہے حیثیت تو اس کی بلکل لیگل ہے کانسیچوشنل ہے اگر الیکشن نہیں ہوں گے جب تک نہیں ہوں گے کہ نگران حکومت رہے گی یہ نہیں اس تک تھا یہ کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہیں وہاں پہ پروین ہیں ان کی پہلے بھی رہی ہیں نوے دن سے زیادہ چیک کر لیں یہ ان کو نئی صبح خواب آ جاتا ہے یہ تو ایک گروپ ہے گینگسٹر کا رہا ہے کہ PTI ایک تک کے好好 پارچیا ہے یہ تو اس گروپ ہے گینگسٹر ہے گروپ ہے گینگسٹر ہے یہ اسیھ پرپ لوگ ہے واپ點 کروپ گوگایا آگے گیا ہےہ کرنے آگے گیا ڈامگسٹر ہے آگے گیا ہے ٹھیک تکوں گنا یہاں ہی ہے ہ palette اور میرےений موسیقی 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 آپ لوگوں کو اساملیوں میں واپس جانا پڑے گا کرنی پڑے گی اور اس کے لئے آپ کو اساملیوں میں واپس جانا پڑے گا ہم تو اس کے لئے بھی تیار ہیں تو یہ آپشن بھی رکھی ہے مزاکرات میں مجھے نہیں ملوم یہ آپشن بھی رکھی ہے لیکن جب رانکان صاحب نے بات کی ہے تو پھر زائرہ سے آپشن بھی آپشن بھی رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے جو قانونی تقاضے ہیں وہ رکھنے پڑے گی لیکن یہ بات ہے کہ آپ سپتمبر اکٹوبر میں ان ڈیٹس میں ایلیکشن میں نہیں جانا چاہتے اس سے پہلے ہی ایلیکشن میں جانا چاہتے ہیں ہم تو فور ہی جانا چاہتے ہیں ہمارا بس سلے جو کھلے اتخابات لیکن حکومت کو بازے کہہ رہے کہ وہ تو ایلیکشن سے پہلے بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں پتہ نہیں بجٹ میں سے کیا نکالنا ہے انہوں نے اب تک جو انہوں نے بطر کیے اس کو ستینہ سکھیا ہے لیکن ایک اور بڑی چیز ہے نا عمران اسماعیل صاحب مردم شماری بھی ہو رہی ہے مردم شماری پر بھی آپ لوگوں کے اپنے اعتراضات ہیں جماعت اسلامی کے مکم کے سب کے اعتراضات ہیں جب تک وہ بھی پروسس مکمل نہیں ہوگا تو آپ لوگ الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں ظاہرہ 2017 کی مردم شماری ہوئی ہے 2017 کے بعد آبادی ظاہرہ بڑی ہے کوئی کام تو نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی پروسس جب تک صاف شفاف کمپلیٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ لوگ کیسے راضی ہو سکتے ہیں الیکشن کے لیے اب تک کی مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے سامنے تو کراچی میں آبادی کام ہوئی ہے مردم شماری کے مطابق کام ہوئی ہے اس پر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے یہی تو میں بات کر رہی ہوں سنہا تو زیادہ بی بھی جو یہ انہوں نے آبادی کا حسنہ سو بتا رہے ہیں مردم شماری کے مطابق کام ہوئی ہے یہ اگر اتنی چین میں ہوتا ہے یہ ہمارے کاملن کے ایک چین مینے کے بعد سے یہ چہرے تھے انتخابات کا کراہ سے نہیں انتخابات میں شوق ساٹھوں کراہے ہیں اب انتخابات چھیک ہے بہت شکریہ عمران اسمیل صاحب تحت پرانوہ میرے ساتھیں مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین الیکشن کے ساتھ ملک میں جاری جو مردم شماری ہے اس پر بھی سیاسی جماعتوں کے بہت سارے تحفظات ہیں سیاسی جماعت تقسیم کا شکار ہیں پی ٹی آئی کراچی میں غلط مردم شماری پر جہاں خود احتجاج کر رہی ہے وہیں حکومت کی جو اتحادی جماعت ہے ایمکو ایم اس کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حکومت سے الگ ہو جائے تاکہ حکومت کو پریشر میں لائے جا سکے اسد عمر نے ایمکو ایم کو مشورہ کیا دیا ہے اس حوالے سے یہ ذرہ دیکھئے امین بھائی خالد مقبول بھائی ایسا نہ کرویا کراچی کے اندر آ کے پھر مت بولنا کہ یہ مردم شماری کے نتائج قبول نہیں ہے آپ نے قبول کیے ہیں آپ یا تو کراچی کے اندر کھڑے ہو کے ان نتائج کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور وہی آواز آپ کی ہم سننا چاہیں گے اسمبلی کے اندر اس غلط مردم شماری کے نتیجے میں ہم تمہاری کابینہ میں نہیں بیٹھنے کو تیار ہم گورنرشپ نہیں رکھنے کو تیار ہم وزارتیں نہیں رکھنے کو تیار یہ آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے واقعی آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں ورنہ آپ صرف سیاست کر رہے ہیں ناظرین دوہزار تائیس الیکشنز کا سال ہے اور الیکشنز سے پہلے مردم شماری بہت عام ہے بڑی عام ہے مگر یہ کیا کہ حکومت میں شامل جماعتیں بھی گنتی کا جو عمل ہے اس پر اعتراضات اٹھا رہی ہیں سوال اٹھتا ہے کہ کون ہے وہ جو مردم شماری سے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس مسئلے کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے کیا الیکشنز سے پہلے مردم شماری کے مکمل نتائج آنے کا ویٹ کیا جائے گا ملکی سیاست میں مائی کا پہلا ہفتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کیا یہ آئندہ کے ملکی حالات کیا جو رخ ہے اس کو متین کرے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی جن کی حکومت ہے سن میں وہ جو جماعتیں ہیں جماعت اسلامی کے وہاں پر مردم شماری کے حوالے سے بہت حفظات ہیں امکی امکے ہیں تحریک انصاف کے ہیں یہ تو پیپلز پارٹی کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تحفظات کو دور کیا جائے کہ کیوں یہ جماعتیں وہاں جو مردم شماری ہو رہی ہے اسے سیٹسوائیڈ نہیں ہیں میں بات کروں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر حسین شاہ صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن پر سوالیا نشان تو اٹھے گا بگر مردم شماری ہو رہی ہے لیکن جہاں اپوزیشن جماعتوں کو اعتراضات ہیں تحفظات ہیں وہاں آپ لوگ کی جو اتحادی جماعت بیٹھی ہوئی ہے امکی ام اس کو بھی بہت سارے اعتراضات ہیں کہ گنتی صحیح نہیں ہو رہی ہے بڑے مسائل ہیں تو کیوں ان لوگوں کے تحفظات کو دور نہیں کر رہے ہیں مسائل ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دیکھیں جی تحفظات جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا صرف ان کو نہیں ہے ہمیں خود بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے ہمارے چیز مصر مراد علی شاہ صاحب نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور جو ہماری بلکہ ایک لحاظ سے ڈیلی میٹنگ کہہ لیں یا ہفتے میں کوئی دو تین دفعہ زوم میٹنگ بھی ہوتی رہی ہے فائٹل گورنمنٹ کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ جس میں ان سب چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایک تو جو دو ہزار سترہ میں مردم شماری ہوئی تھی اس پر بھی ہمارے اس وقت بھی تحفظات تھے جو آج بھی قائم ہیں اور یہ جو ابھی پھر ایک بہت اہم چیز ہے جو ہو رہی ہے تاکہ کسی کو اس پر کوئی بھی ریزرویشنز نہ رہیں دیکھیں نا آپ کی بھی ریزرویشن ہیں تحریک انصاف کی بھی ریزرویشن ہیں جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشنز ہیں ایم کیو ایم کو بھی اعتراضات ہیں تو پھر حل کس نے کرنا ہے یہ اعتراضات کو دور کس نے کرنا ہے سندھ میں آپ لوگوں کی حکومت ہے ذمہ داری تو آپ لوگوں کی بنتی ہے بلکل ہماری ذمہ داری ہے اسی وجہ سے سی ایم سندھ نے کوئی چار کے قریب کہ وہ ریکارڈ کا حصہ رہیں فیڈل گورنمنٹ کو کہ جو طریقے کار ہیں اور جو ہیں اس پر ہمیں اعتراضات ہیں طریقے کار کیا ہے طریقے کار پر کیا اعتراضات ہے میں آپ کو اعرض کروں دیکھیں جو ٹائم دیا گیا اس پر بھی تھا کہ بہت کم ٹائم تھا پھر اس کی صحیح طریقے سے تشہیر نہیں کی گئی جس ادارے یا فیڈل گورنمنٹ نے کرنی تھی پھر وہ جو ایک خود کو جو تھا کہ خود بھی آپ اس میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا پراپر طریقے سے کوئی ایک دو پرسنڈ لوگوں کو پتہ ہوگا تو ایک تو وہ ٹائم پھر ہمارے ان کے ساتھ یہی بات ہوئی تھی کہ آپ اس کا ٹائم بڑھائیں اور جو لوگ ہیں جن کو ٹرین کیا گیا وہ ظاہر ہے اس میں بھی کچھ شکایت آ رہی تھی کہ وہ پراپر ٹرین نہیں تھے اور پھر جب وہ جا رہے تھے شروع میں ہمارے اتسازات تھے جو گھر شماری تھی کہ جی وہ بھی پراپر طور پر نہیں ہو رہی اور اصل میں ایشیو صرف ایک ہے ایشیو یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ اور انفرمیشن کی ایکسس ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر مجھے گنا جا رہا ہے تو مجھے یہ ایکسس ہو کہ میں کل چیک کر سکوں کہ بھائی میری فیملی کو مکمل طور پر اس میں گنا گیا ہے یا نہیں گنا گیا تو یہی تو یہی تو جماعت اسلامی بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈیٹا ٹا تک جو ہے نا وہ ایکسس دی جائے ان کو رسائی دی جائے یہی بات آپ لوگ کریں تو پھر یہ ایکسس آپ لوگوں کو کس نے ایکسس دینی ہے بھائی آپ لوگوں کا اپنا عملہ ہے سارا آپ لوگ کی حکومت ہے آپ لوگوں کو ایکسس کی کی کیا زہتے سب سیجے تو آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہے دیکھیں میں آپ کو احس کروں اس میں جو ادارے اس میں کام کر رہے ہیں اس میں ظاہر سندھ کم بند کے لوگ اس لحاظ سے تو ضرور شامل ہیں کہ وہ ڈیٹا کلیکشن میں یا دیگر چیزوں میں لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر اس میں کچھ بہتر یہ ہوا کہ اس کا ٹائم فریم بڑھا دیا گیا پھر انہوں نے کہا جی ڈیش بورڈ جو ہے اس پر ایکسز جو ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر ہیں جن کا ایک بنایا گیا جس اتنے یونٹ ان کی اس میں ہوں گے جو اس دیکشن میں جی ان کو دیا گیا ہے تو یہ بہت ساری میٹنگ کے بعد اعتراضات کے بعد یہ باد میں ہوا اور اب بھی اس میں کچھ ایشوز ہیں جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹیم آتی ہے کسی گھر پہ جاتی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ فیملی گھر پہ نہیں ہے لوگ گھر پہ نہیں ہے وہاں رہے نہیں رہے کہیں گئے ہیں تو وہ پھر مس ہو جاتے ہیں وہ ڈیٹا کلکولیشن کیسے ہوتی ہے پھر میں وہی تو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ بھی مس ہوتی ہے اور آپ کو پیکٹیکل بتاؤں کیا ہو رہا ہے اگر وہ ڈیٹا آپریٹر جو ہے وہ وہ وہاں پہ انٹری کر رہا ہے تھوڑا سا یہ شکایت ہیں یہ شہری علاقوں میں بھی نہیں علاقوں میں بھی اور تو یہ فیڈل گورنمنٹ کو ان چیزوں کو کرنا ہوگا اور جو ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ اس کو بالکل سب کے سامنے رکھے نا ایکسے پرمیشن ہونی چاہیے سال کے طور پر جب یہ بلوک بنائے گئے تھے اور ہر بلوک میں دو سو چالیس گہ رہے ہیں چار سو گہ رہے ہیں تو جب ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ہونا چاہیے کہ بھئی یہاں انہوں نے پراپر گھر کاؤنٹ کیے نہیں کیے شہری علاقوں میں آپ کے ہل میں ہے کہ بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں جس میں فلیٹ ہوتے ہیں چار چار سو یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے جتنی بھی ہائرائز بلڈنگ ہے ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے جی تو وہ کاؤنٹ تو کرتے ہیں لیکن کہیں پہ کوئی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو ہم وہی بات کہہ رہے تھے کہ اس کو سب کے سامنے رکھیں تاکہ کسی کو اُبھام نہ رہے دیکھیں لازٹ ٹائم بھی کیا ہوا تھا لازٹ ٹائم بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور سی ایم سنز نے اسٹینڈ دیا ہوا ہے دوہزار سترہ کی جو سینسز ان پر بھی وہیں اس پر بھی ہمارے حسن رات تھے لیکن بعد نے اس کو اپروو کر دی رہے ہیں دیکھیں پولٹیکل پوائنٹ سب کا ظاہر ہے ایک ایشو ہے آج بھی جو لوگ آج پی ٹائی نے بھی اس پر بات کی ہے ایم کیوم نے بھی اس پر بات کی ہے سب لوگ بات کر رہے ہیں لیکن بڑی مادلت کے ساتھ کہ جب اس کو اپروو کیا گیا تھا سینسز کو لاس گورنمنٹ میں تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ تھی ایم کیوم دون جائیں دیٹے کے مطابق صرف کراچی کی عبادی میں دو ہزار سترہ کے مقابلے میں آٹھ لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے ہیدرابار ڈویجن میں بارہ لاکھ لارکانہ ڈویجن میں پندرہ لاکھ کا اضافہ تو ایسے صورتحال میں تو مردم شماری میں تو زیادہ افراد کی ایکسس ہونی چاہیے زیادہ ڈیٹا سامنے آنا چاہیے وہ الٹا کام ہو ہی جا رہا ہے دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے بلکہ آپ پورے ملک ڈیٹا لے رہے ہیں جو ایک پرسنٹیج اضافہ ہوا ہے اس میں بھی سندھ کو کم دکھایا جا رہا ہے اس میں فائدہ کس کو ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کیوں ہے کیونکہ ہمیں اپنے اعتماد پر اعتماد ہے کہ وہ کیوں ایسی بات کریں گے لیکن یہ کچھ اس طرح کی بیوروکریٹک اپروچ ہوتی ہے جو کسی چیز کو بیتر طریقے سے سب کے ساتھ شیئر نہیں کر دی جائے اگر اس کو سب کے ساتھ شیئر کر دیا جائے سب کو ایکس کو بیوروکریٹک الیکشن نہیں ارنا بیوروکریٹک کیوں فائدہ اٹھائے گی بیوروکریٹک نے تو موجودہ حکومت ہوتی ہے ان کے انڈر کام کرتی ہے میں صرف اکر کروں یہ مائن سیٹ کی بات کر رہا ہوں اور میں دوسری کو بات نہیں کر ہوتا وہ بیوروکریٹک کوئی ملک کی دشمن نہیں ہے ہم ہمارا پورا سسٹم ان کے تہت ہی چلتا ہے اور بہت بہتر لوگ ہیں لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ وہ جو پروگرام بناتے ہیں پھر وہ اس کو ڈیفنڈ کرنے لگتے بجائے اس کے کہ کوئی رہی ہیں آپ میڈیا کے لوگ کہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں اس بات کو سمجھ سمجھ ہے کہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ بہتر ہے ہمیں ہمارے اوپر اس طرح کی اپنی توہیم سمجھ سمجھ میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں میں اس میٹنگ میں بیٹا ہوں ہم بیروکریسی خرابی پیدا کر رہی ہے نہیں خرابی کہلے یا جو ابھام پیدا کر رہی ہیں جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہر چیز دیتے بھائی ہمیں ہمیں گھنے ہے مجھے گھنے ہے میرے گھر کو گھنے مجھے پتہ میرے گھر میں گھنے گھنے میرے بچے چار بیٹے ایک بیٹی اپنے گھر میں میرے بیٹے ہیں میرے پوتے ہیں میرے پوتیاں تو ان کو گنا گیا یا نہیں گیا میں تو یہ تکھوں گا تو یہ مجھے جب تک ایک سو نہیں ملے گا جو بھی جس جس کی ریزر بلکل اعترام کرتے ہیں لیکن ایک چیز جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے تحت کہ ہماری سندھ گورنمنٹ نے اس پر مکمل طور پر اعتراضات کیے ہیں ہم نے لیٹرز لکھے ہیں یہ جو پوائنٹ سکورنگ کی جاری ہے اور پھر ایک الزام لگایا جاتا ہے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پروینشل گورنمنٹ پہ کہ یہ شہری اور دہی علاقوں میں تفریق کریں ایسا بالکل نہیں ہے میرے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی اگر کاؤنٹ کم ہوتا ہے تو اس کا نقصان صوبہ کو ہے تو پورا صوبہ ہمارا ہے بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز کے رہنما میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں سیاسی محاذ گرم ہونے کی وجہ سے جو میشت ہے یہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے پی جی ایم حکومت کی تجربہ کاری کام آ رہی ہے نہ ہی ڈار صاحب کا کوئی جادو چل رہا ہے یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد بھی معاشی محاذ پر حکومت کے پلڑے کامیابیوں کی بجائے ناکامیوں سے کیوں جھکے ہوئے ہیں یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ تمام شرائط ماننے اور پورا زور لگانے کے باوجود حکومت ابھی تک ایم ایف کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے یہاں تک کیوں نہیں پہنچ پائی ہے یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے کبھی ایم ایف تو کبھی امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے امریکہ نے ایک بار پھر سے پاکستان سے ایم ایف اصلاحات پر آگے بڑھنے کا مطالبہ کیا ہے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور ایم ایف نے جن اصلاحات پر اتفاق کیا وہ آسان نہیں ہیں لیکن اس پر عمل درامت کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی اصلاحات ہیں جن پر پاکستان عمل کر نہیں پا رہا ہے یا پاکستان کے لیے عمل کرنا مشکل ہے یا نممکن ہے اور ایسی کون سے رکاوٹیں ہیں جو سعودی عرب اور یو اے کی طرف سے تین عرب ڈالر کی فیننسنگ گارنٹیز کے باوجود بھی دور نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ حکومت پہلی ایم ایف معاہدے کی اس آس میں عوام کی چیخیں نکلوا چکی ہے ڈالر کی ٹرپل سنچری ہونے والی ہے پیٹرل کی بلند قیمتوں اور ٹیکسز کی بھرمار کی وجہ سے ہی پہلے ہی مہنگائی چھالیس فیصد سے اوپر جا چکی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ روٹی پورا کرنے کے چکر میں خود آدھا رہ گیا ہے پاکستانیوں کے اب اور کتنے امتحانات باقی ہیں یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ماضی میں پاکستان کئی بار آئی ایم ایف پروگرامز میں جا چکا ہے تو اس بار آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتنی سختی ہو رہی ہے زیادہ شرائط رکھی جا رہی ہیں شرائط ماننے کے باوجود بھی ایگرمنٹ مکمل نہیں ہو رہا ہے ایسے کون سے مطالبے ہیں جو آئی ایم ایف ہم سے منوانا چاہتا ہے جو ہم مان نہیں پا رہے ہیں جس پر ابھی تک پاکستان پورا نہیں اتر سکا ہے کیا موجودہ سیاسی جو عدم استحکام ہے یہ معہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ناظرین دوسری طرف آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری کا جو شیڈیول ہے یہ بھی آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے لیکن اس خدشے کا بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روان مالی سال کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مسلط کردہ کنڈیشنز کے مطابق ہوگا یعنی عالمی جو ہم پر پابندیاں ہیں شاید وہ بڑھ جائیں گی چھوری دنیا کی ہوگی ہاتھ حکومت کے ہوں گے قربانی کا بکرہ ہمیشہ کی طرح عوام کو ہی بنایا جائے گا یعنی پاکستانی حکام ٹیکس ریوینیو مالی خسارہ ترقیاتی بجٹ اور اہم جو اہداف ہیں ٹارگٹ ہیں ان کی منظوری سے بھی آئی ایم ایف سے لیں گے آئی ایم ایف کو ریلیف ملنا تو بہت دور حکومتی سطح پر آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں دکانداروں پر ٹیکس آئید کرنے کے لیے یہ بھی سلام اشورے کیے جا رہے ہیں مطلب کہ عام آدمی اور مزید پسنے والا ہے ظاہری بات ہے جب دکانداروں پر ٹیکس لگے گا تو اس کا جو بوجھ ہے وہ عام لوگوں پر پڑے گا عام سارفین تک پہنچے گا یعنی یہاں پر ناظرین برطانوی جریدے The Economist Intelligence Unit کی ایک رپورٹ کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس کے مطابق موجودہ معاشی اور سیاسی چیلنجز کی وجہ سے پاکستان کو اس معاہدے کے بعد بھی آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا پڑے گا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مہنگائی اور ٹیکسس کا بوجھ بڑھنے سے موجودہ حکومت مقبولیت کھو چکی ہے ڈالر دوہزار تئیس پہ دو سو اکیانوے روپے اور سال دوہزار پچیس پہ تین سو دو تک جا سکتا ہے جبکہ دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس کے درمیان جو روپےہ ہے یہ کمزور ہی رہے گا مطلب کہ آگلے چار پانچ سالوں میں اس میں بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے پھر جو شرح سود ہے یہ مزید دو فیصد بڑھ کر تئیس فیصد تک جانے کا امکان ہے میں بھی یہاں پر سوچنے پر مجبور ہوں کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کا جو خمیازہ ہے یہ کب تک ہم سب لوگ بھگتے رہیں گے یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا معاشی بہران سے نکلنے کا روڈ میپ ہو کیا سکتا ہے آنے والے دن کیا مشکلات لانے والے ہیں بجٹ کیسا ہوگا میں بات کروں گی مجھے ڈاکٹر عبد سلہری صاحب سینئر ایکانومسٹ جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ عبد سلہری صاحب آپ کا عبد سلہری صاحب کترے بیسیوں ہم پروگرامز کر چکے ہیں آئی ایم ایف پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ پر ہم بڑے پروگرامز کر چکے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہاں پر تو ہم سب کی چیخیں نکل چکی ہیں عام آدمی پستا ہی چلا جا رہا ہے جس کے وجہ ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر رہی ہے اس لیے مہنگائی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کا نہ ہونا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا نہ ہونا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کہتا ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آمدنی دیکھ کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ کریں سپیشلی وہ اخراجات جو کہ آپ کے ڈالرز میں کے ساتھ لینک ہیں امپورٹس تو آپ اپنی آمدنی دیکھیں کہ آپ کے ڈالرز میں انفلو کیا اس کے حساب سے آپ اپنے اخراجات جو ہیں وہ کریں اب جب یہ ڈیمانڈ آتی ہے تو پھر حکومتیں جو ہیں حکومتیں پاکستان اور باقی تمام ملک پہ جو کا ایم ایف کے پاس قرضہ لینے جاتے ہیں وہ پھر ایک پروگرام پروپوز کرتے ہیں کہ جی ہم جہاں 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 سے ہمیں معلوم ہے کہ اپنی آمدنی جو خرچیں وہ کم کیے جا سکتے ہیں یہ آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے تو ہم جو جو کر لیں گے اور آپ کے وہ جو ایک بیلنس ہے آمدنی اور اخراجات کو متوازن کرنے کا وہ پورا کر لیں گے جب وہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ آکیشو بن جاتا ہے اخراجات کم کہاں کہاں ہو سکتے ہیں کس کس لیول پر ہو سکتے ہیں کس کس سیکٹر پر ہو سکتے ہیں جب ایسی ایسی رکنی کبینہ آپ رکھیں گے تو آپ کے اخراجات تو کم نہیں ہو سکتے یہ تو خیر بہت چھوٹا سا ہے کبینہ والا تو بہت چھوٹا خرچہ ہے لازم جو ہے آپ کے پچھلے 20-22 سال سے اگر آپ دیکھیں شوکت عزیز صاحب کے حکومت کے بعد سے تو انرجی سرپلوی ڈیٹ کا ایک جو ہے آپ نے نام بار بار سنا ہوگا کہ مجلی گیس یہ مہنگی میں پیدا ہوتی ہے اور اس کو سستہ دیا جاتا ہے اسی طرح سے پیٹرول ڈیزل جب قیمتیں بینل قومی منڈی میں بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان میں اس کو سستہ جو ہے وہ نہیں بیچا جا سکتا ہاں اس میں ٹارگیٹڈ سبسیڈی تو دی جا سکتی ہے کہ کس طبقے کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے باقی سب کو اس کے انٹرنیشنل مارکٹ پائسیز میں وہ دینا پڑھتی ہیں اب چونکہ مختلف حکومت ہے سیاسی پاپولارٹی کھو جانے کے ڈر سے یہ نہیں کر پائیں تو اس وقت جو انرجی سرکوڈریٹی کا ہمارا جو ٹوٹل ہے وہ فور ٹریلین روپیز پہ جا پہنچا ہے چار کھرب روپیہ جو ہے وہ ہمارا انرجی کا خسارہ ہے جس میں بجلی گیس ڈیزل پیٹرل یہ سب شامل ہیں اسی طرح سے آپ کے جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں جو پاکستان سٹیل مل ہے پی آئی اے ہے ریلوے ہے ڈسکوز ہے یہ ہر حکومت میں یہ بار بار رشوڑتا ہے کہ اگر یہ ادارے جو ہیں پروفٹ میں نہیں تو پھر اس کو پرائیوٹائز کیوں نہیں کیا جاتا کیا وجہ ہے کہ آپ سٹیل مل بند رکھ کے آپ وہاں پہ بونس بھی دے رہے ہوتے ہیں اور تنخواہ بھی بڑھا رہے تھے ایک پچھلے چند سالوں تک اسی طرح سے ٹیکس نیٹ کو اگر آپ دیکھ لیں تو کل ہی مفتا اسماعیل صاحب نے ایک تقریب میں بتایا کہ بائیس لاکھ یہاں پہ ہمارے پاس آؤٹلٹس ہیں کمرشل اور ان میں سے صرف تیس ہزار ایسے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں یعنی بائیس لاکھ میں سے آپ کے ایک لاکھ بھی نہیں جو کہ ٹیکس دے رہے ہوں تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر ہم جب مانگنے جاتے ہیں کرزا خواہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا سعودی عرب چائنہ کے پاس جائیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے یہ لوپ ہول یہ بند کیوں نہیں کرتے دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ ساری شرطیں مان لینے کے باوجود سٹاف لیول ایگریمنٹ کیوں نے سائن ہو رہا تو جو لوگ کرکٹ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کا جو رن ریٹ ہوتا ہے اگر ٹوٹی ٹوٹی میں پندرہ آورس میں آپ نے خاص طرح حاصل کرنا ہے اور آپ بیسوے آورس پہ پہنچے ہوں تو آپ کا رن ریٹ جو ہے بڑھ چکا ہوتا ہے اس کے بعد تین فیوری کو آپ کا دسویں ریویو جو ہے وہ بھی ڈیو ہو گیا اور اب تین میہ کو آخری ریویو جو ہے وہ بھی ڈیو ہو جائے گا اب آئی ایم ایف یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آپ کیوں کہ میہ جون کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دسمبر کے نہیں اب آپ اپریل میہ والے ٹارگٹ پورے کریں اپریل میہ والے ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے ایکسٹرنل فنانسنگ کا بندوبست کیا ہے اب اس پہ مزید ایڈ پڑے گا جب تک وہ ایڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو دسمبر تک کے خرچوں کا تھا ایکسٹرنل فنانسنگ جو پیسے ہمیں یو ای سے ملے سعودی عرب سے ملے اب اور مانگنے پڑیں گے دیکھیں ہاں کیونکہ وہ تو آپ نے دسمبر کا ٹارگٹ پورا کیا نا کہ دسمبر تک آپ کو اتنے چاہیے دیں اس وقت بھی آپ کو سٹیٹ بینک پہ دیکھیں ٹوٹل سبا چار عرب ڈالر ہیں جو کہ ہم نے مانگتا ان کے پوچھے کیے اور یہ تین ساڑھے تین ہفتے کی امپورٹ بل کے برابر ٹوٹل ڈالر ہیں تو آئی ایم اپ نے تو یہ ہم نے ان کے ساتھ کہا تھا کہ دسمبر میں ہمارے پاس یہ ڈالر ہوں گے مارچ کے اند تک یہ ڈالر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا جون تک اتنا ہو جائے گا تو وہ چیز جب پوری نہیں ہو رہی تو ظاہر ہے تو انرجی کا جو خسارہ بجلی گیس اس پر جو ہمیں خسارہ ہے یہ ان چیزوں کو مہنگا کر کے اور پورا کریں گے اس کا مطلب بجلی بھی مہنگی اور ہوگی اس طرف مہنگا کرنا ہی نہیں اس میں چوری کو بھی تو روکنا چاہیے پاکستان ان چند ممالک میں یہاں پہ گیس کی جو چوری ہے جس کو انفورسین گیس لاسز کہتے ہیں وہ ہائیسٹ ہے تو وہاں پہ پورا کریں جو بجلی کے ٹرانس میشن لاسز ہیں جو فری میں بجلی بانٹی جاتی ہے مختلف جو ہے ہمارے سرکاری ادار دفاتر اور بہت سی جگیں ان کو بند کریں یعنی ٹارگٹ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اس کی ضرورتہ اس کو ضرور دیا جائے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ اس کو پہ کریں بلینکٹ سبسیڈی آپ کیوں ہے وہ نہیں دی جا سکے نئے بجٹ کی شکل کیا ہوگی ہم یہ سمجھیں کہ نئے بجٹ اب حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری نظریں آئیم ایف پر ہی لگی نہیں ہے آئیم ایف ہی بجٹ بنا کے ہمیں دے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی لئے یہ جو سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے یہ اس وقت ابھی تو پتہ نہیں ہے بجٹ دینا کس نے ہے ابھی تو یہی نہیں پتہ اگر تو آپ کے الیکشن رہے ہیں یہ جون کے فوراں بعد ہونے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کیوں ایسا رسک لے ہیں کہ وہ بہت ایک ٹائٹ قسم کا بجٹ بنا دے اور اس کے بعد الیکشن میں جائے یہاں پہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ جی انہوں نے تو بہت زیادہ مہنگائی کر دی تھی تو پھر پی ڈی ایم کی اپائی چاہیی ہوگی کہ جیسا ایک پاپلور سا بجٹ دیا جائے نہیں 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 اگر تو انہیں یہ خوف وہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑا ٹائٹ بجٹ دینا پڑے گا جس کا خمیازہ جو ہے نا وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا وہ تو آلڈی چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ سپٹمبر کے بعد الیکشن کروائیں اگر ان کا یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم ٹائٹ بجٹ دے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن جو ہے وہ جون کے فوراں بعد جو ہے وہ وہ نیگوشیٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم جون کا بجٹ کیوں ایک مشکل قسم کا بجٹ دے گی پھر تو ایک پپلور بجٹ دے گی اور فوراں الیکشن میں چلی جائے گی اگر پی ڈی ایم کو لیکن آپ یہ دیکھیں نا کتنا کیسے پپولر بجٹ دے سکتے ہیں ایم 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 آپ کو ایم ایم آپ کو ریلیکسیشن دینے دے گا اپنی عوام کو وہ تو پھر ایم 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 پروگرم بند ہو جائے گا اگر الیکشن میں فوریت ہو جانا تو پھر ایم ایم پروگرم بند ہو جائے گا پھر تو ایک بڑا پپولر قسم کا بجٹ دیا جائے گا نوٹ چاپ کے ریلیف پروائیڈ کر دیا جائے اس کے بعد جو جیتے وہ دوبارہ سے ایک ایم ایم کا پروگرم جو ہے وہ نوگوشیٹ کرے اور بھوگتا رہے خواہ پی ڈی ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو تو یہ ایک سینریو ہے دوسرا سینریو آپ کے پاس یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ یہ والا جو بجٹ ہوگا یہ ایم 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 کے اگلے پروگرم کا اور اگلا پروگرم میں لینا ہی لینا ہے کیونکہ ہمیں اگلے چار سالوں میں ہر سال پچی سے پینتیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے جو ایکسٹرنل اسسٹنس چاہیے جو کہ ایم ایم میں جائے بغیر نہیں مل سکے گی مطلب کہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت کوئی بھی ہو تحریک انصاف کی ہو یا کوئی بھی ہو انہیں بھگتنا پڑے گا ہمیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت ہی وہ کہتے تھے نون لیک جو ہے نا وہ سارا نقصان کر کے گئی ہے نون لیک حکومت ہی وہ کہتے تھے سارا پیپلز پارٹی نقصان کر کے گئی ہے جو بھی حکومت آئے گی مشکلات اس کو فیس کرنی پڑیں گی یہ بلکل کرنا پڑیں گی اور یہ ابھی سے سارے ہی پارٹیز کو اپنے ووٹرز کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دینا چاہیے یہ وہ الیکشن ہے جس میں محشت کے نام پہ کوئی بھی فالس اوپس وہ نہیں دلائی جا سکتی ہے کیونکہ اس طرح کی جو اوپس ہیں یہ پوری نہیں کر پائیں گی کوئی بھی پارٹی ہو وہ پوری نہیں کر سکیں گی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بوئنگ فارورڈ اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو کس طریقے سے ہم تو اس کا مطلب ہے ابھی جب ہمارا بجٹ آئے گا تو پچھلے بجٹ کا بہت سارا خسارہ وہ بھی فیس کرنا پڑے گا کن کن سیکٹرز میں ہمیں زیادہ خسارہ ہوا ہے اس وقت تو آپ کا جو انرجی سرکوڈیٹر وہ ہم نے کنٹین کرنا ہے زیرو کرنا ہے انرجی کے تمام شعبوں پہ اسی طرح سے جو کہ ایک آنمی جو ہے وہ پچھلے ایک سال سے ہالٹ میں ہے زراد کا ٹارگٹ ہم فلڈ کی وجہ سے اچیب نہیں کر پائیں گے وہ فلڈ کی وجہ سے اچیب نہیں کر پائے فلڈی کی وجہ سے ہم انڈسٹری کا بہت سا ٹارگٹ اچیب نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ایف بی آر جو ہے وہ اپنے بہت سا ٹارگٹ پورے نہیں کر سکی تو یہ ایک ٹائٹ قسم کی نیگوشیشن اور ٹائٹ قسم کا بجٹ ہوگا جو کہ کوئی بھی پیش کرے پی ڈی ایم کرے کوئی اور کرے جو کہ پیش کرنا پڑے گا تو ڈالر کیسے جو ہے نا وہ سٹیبل ہو سکتا ہے دنکہ ڈالر اسی وقت سٹیبل ہوگا جب آپ کی یہ والا ریو کمپلیٹ ہوتا ہے لوگ اس وقت ڈالر جو ہے وہ پینک ہورڈنگ بھی لوگوں نے کر رہے کی ہے یعنی یہ ایک تو شارٹج ہے ہی ہے لیکن کیونکہ پچھلے ایک سال سے جس طرح کہ ہم سیاسی عدم استحقام دیکھ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ خرید سکتے تھے انہوں نے خرید کے ڈالر روڈ کر لیے انویسٹرز نے ڈالر میں انویسٹ کر کے ڈالر چھپا لیے تو اس وقت جو مختلف ایسٹیمیٹ دیے جا رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ ملین ڈالر تو اس وقت لوگوں کا لاکرز میں اور وہ بینکوں سے باہر پڑا ہے جو کہ جو ہی اس کا ریٹ سٹیبل ہوگا اس میں سے بہت سا ڈالر واپس بینک فارمل سیکٹر میں آنا شروع ہو جائے گا جس دن یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے بیک ان ٹریک آ گیا تو بہت سے انویسٹر جو ہے وہ اپنا ڈالر بائٹ سیل کرنا شروع کر دیں گے واپس اور جب اس کی سپلائی بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ روپیہ کی قدر میں استحقام آئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روپیہ کی قیمت بہت بڑھ جائے گی اس میں استحقام آئے گا کم از کم اس وقت جو انسیٹینٹی ہے وہ ختم ہوگی تو آپ دیکھیں کہ روپیہ جو ہو سٹیبل ہو جائے گی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبید صلی اللہ سینئر اکانومس میرے ساتھ تھے نازمہ نے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا فیڈبیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ